عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان حمید الدین چھتی صدی حجری میں مکران کے علاقے پر حکمران تھا حکومت کی باغ دوڑ سمالے ہوئے ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اس کی زندگی میں ایک معمولی سا واقعہ پیش آیا جس نے سلطان کی زندگی کا رکھ بتل دیا اور سلطان حمید الدین سے شیخ حمید الدین ہو گئے شیخ حمید الدین اپنی حکومت کے زمانے میں دوپہر کو اپنے باغ میں کرولا گیا کرتے تھے اس باغ میں ان کا ایک محل تھا اس محل کی نگرانی ان کی ایک نونیت نامی خادمہ کے سپورٹ تھی اس خادمہ کی ایک ذمہ داری تو محل کی نگرانی تھی اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہر روز وقت پر بستر بچھا دے تاکہ سلطان حمید الدین اس پر آرام کر سکے ایک روز خادمہ نے حسبی ممول بستر بچھا دیا بستر نہائیت نرموں ملائن تھا خادمہ کو بہت اچھا لگا وہ کچھ دیر اس پر لیٹ گئی ایسے ساس اترے بستر جو صرف سلطانوں اور باشوں کے لیے ہوتے ہیں خادمہ کی کیا مجال کہ وہ اس پر لیٹنے کی جرد کر سکے لیکن اس روز نہ جانے خادمہ کے دل میں کیا آیا کہ وہ اس پر لیٹ گئی وہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی سلطان جب اپنے ممول کے مطابق آرام کرنے کے لیے محل پہنچے تو دیکھا خادمہ نونیت بستر پر مزے سے پڑی سو رہی ہے سلطان کے بستر پر خادمہ کو سوتے دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں کھون اتر آیا اور گسے سے لال پیلا ہو گیا فورا جلاد کو حکم دیا کہ اس گستاخی پر خادمہ کو سو کورے لگائے جائیں جلاد نے حکم شاہی کی فورا تمیل کی اور اس گریب خادمہ کو بستر شاہی پر سونے کی پیداش میں کورے مارے جانے لگئے سلطان کو یہ دیکھ کر نہائیت تعجب ہوا کہ خادمہ بجائے رونے کے مسکرہ رہی ہے سلطان نے جلاد سے کہا کہ ٹہرو جلاد کوڑے مارنے سے رک گیا سلطان نے خادمہ کو بلایا اور اس سے رونے اور ویویلہ کرنے کی بجائے ہر کوڑے پر مسکرانے کی وجہ پوچھی خادمہ نے نہائے سنجیدگی سے جواب دیا میں ہنس اس وجہ سے رہی تھی کہ مجھے خیال آیا کہ جب اس نرموں ملائم بستر پر چند لمحوں کی بے اختیار نیند پر کوڑوں کی یہ سزا ہے تو اس بادشاہ کا انجام کیا ہوگا اور اسے کس قدر سزا ملے گی جو کئی سانوں سے اوزاننا اس بستر پر آرام کرتا ہے اس خادمہ نے بات تو بلکت درست کہی تھی لوگوں کی خون رچوڑ کر بننے والے نرموں ملائم بستر پر قیامت میں ان پر لیٹنے والوں کے لئے اکوبیت الہی کا سبب بنے گئی یہ بات خادمہ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلی اور اس نے سلطان حمید دو دین کے دل پر وہ اثر کیا کہ زندگی کا دھارہ بدل گیا وہ دنیا اور اس کی رشتوں سے بیرقبت ہو گئے یہاں تک کہ تقس شاہی چھوڑ کر درویشی کی زندگی اختیار کر لی وہ آخری عمر میں اوچو ساخر کے ترمیانی علاقے میں تبلیغ و ارشاد کا کام کرتے رہی اور بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے